بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ان پار ٹو ہاو ٹو پرفارم عمرہ اپنے دل کو تھام کے بیٹھئے اب ہم شروع کرنے والے ہیں اور جو جو نیفت ماننائیں ہیں اپنے دلوں میں وہ لبوں پہ لے کے آئیے جب آپ کی پہلی نظر اللہ کے گھر پر پڑے گی بیت اللہ پر پڑے گی اب جو دعا آپ مانگیں گے قبول ہوگی تو ابھی میں قیامرہ کرنے جا رہا ہوں اللہ کے گھر کی طرف اپنے دلوں کو تھام کے بیٹھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف یہ دروازہ ہے اس کے سامنے جو کونہ ہے یہاں پہ ہجر ایس ود ہے اس کی طرف ہاتھ کڑا کر کے اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے آپ نے جو ہے وہ پیدا تواف شروع کرنا ہے زیادہ لوگ جو ہے وہ بریفنگ دیتے ہیں لیکن ہم آپ کو پریکٹیکلیں دکھا رہے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ جو ہے یہ رکنی جمنی ہے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک لگے ہوئے ہیں اور آج بالکل رش نہیں ہے اللہ پاک کا حسان ہے عمرہ بہت جلدی ہو رہا ہے بالکل بھی رش نہیں ہے تھوڑے سے لوگ ہیں اور آپ نے جو ہے وہ دعا پہلے چکر کی جو تواف ہوتا ہے سات چکر ہوتے ہیں بیت اللہ شریف کے اللہ کے گھر کے تو ہر چکر کی آپ نے اپنی مخصوص دعا ہے کوئی ضروری نہیں ہے اربیک میں آپ اپنی لینگویج میں اپنی زبان میں ہندی میں اردو میں بنگلہ دیش میں کسی بھی لینگویج میں جو جو آپ کی مادری زبان ہے آپ اس میں دعا مانگ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ زور کا وقت قریب ہوئے جا رہے ہیں اور حجوم جو ہے وہ تھوڑے زیادہ ہوتا جا رہے ہیں تو یہاں تک ایسے آپ نے چکر لگانا ہے کہاں سے دوسرا چکر شروع کرنا ہے اور دوسرا چکر جو ہے تواف اس سے شروع کرنے سے پیدے کیا کیا پڑنا ہے آپ نے جو ہے وہ دلوں کو تھام کے بیٹھئے اور جو جو دیکھتا ماننا ہے آپ آپ نے دل میں وہ مانگئے اللہ پاک قبول فرمائیں گے اور جو آپ کو زیارت کروا رہا ہے اس کے لئے دعا کیجئے گا زیادہ تار لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیسے عمرہ کرنا ہے جب آپ بیت اللہ شریف میں حسین میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے جو آپ جب اللہ کے گھر پر آپ کی نظر پڑے گی جو دعا ہوگی اللہ کا حکم ہے قبول ہوگی انشاءاللہ اور سب سے پہلے آپ نے دو نوافل پڑھنے اور اس کے بعد جو حجرِ اسود ہے بیت اللہ شریف کا جو گھر ہے اس وہاں سے آپ نے سیدھا ہاتھ جو ہے دائیں ہاتھ وہ کھڑا کر کے آپ نے جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کا پہلا جو تواف ہے وہ شروع ہو جائے گا اسی طرح یہ دروازے تک حجرِ اسود تک جو ہے وہ آپ کا پہلا چکر ختم ہو جائے گا وہاں سے دوسرا ہوگا پھر وہی طریقہ ہے اور دوسری سائٹ میں جو لوگ باہر سے آنے والے ہیں یہ سامنے اگر آپ لائٹ نظر آ رہی ہیں گرین لائٹس تو یہاں پہ آکے اس سید میں آکے آپ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف طرف جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے سیدھا ہاتھ کھڑا ہوئے ہوکے آپ نے دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور یہاں سے آپ کا جو ہے وہ پہلا چکر شروع ہو جائے گا یہ جو سبز لائٹس نظر آ رہی ہیں یہاں سے پھر آپ نے جو ہے وہ سیدھا ہاتھ کھڑا کر کے ہمارا ایک چکر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ایسی جو ہے آپ نے دوسرا چکر شروع کر دینا ہے دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف ہاتھ سیدھا کر کے آپ نے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دعائیں جو بھی دعائیں ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ جو ہے وہ رکنی یمنی ہے یہاں پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جو پہن مبارک ہیں وہ لگے ہوئے ہیں پتھر کے اندر ہم رش کی وجہ سے دکھا تو نہیں سکتے اور باہر شیشہ لگا ہوا ہے باشا اللہ دیکھیں کتنا رش ہے خوش کرتا ہوں قریب سے دکھانے مردی ہوں یہ ایبراہیم علیہ السلام کے پہن مبارک لگے ہوئے ہیں پتھر کے اندر دیکھنا ہے صرف زیانت کارے یہ جو ہے یہ دو پہن مبارک ہیں یہ جو دو پاؤں لگے ہوئے کہ حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام کے پتھر کے اندر پاؤں لگے ہوئے اے اللہ ہماری اور ہمارے دیکھنے والے کے تمام دعاں کو کبھنے یہ جو ہے بیعت اللہ شریف کا دروازہ ہے اور ایسے جو ہے یہ جو کا یہاں پہ سبز منار آپ کو لدرہار ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پر آپ آکے دماغ پڑھ سیں دو نفل پڑھ سکتے ہیں رو رو کے دعائیں کر سکتے ہیں اپنے دل کے مرادیں جو ہیں وہ اللہ سے بے شک اللہ ہی مشکل کشاہ ہے اللہ ہی آجت روا ہے آپ اپنے دل کی تمام حال جو ہے احوال جو ہے وہ سنا سکتے ہیں امام کعبہ جو ہے وہ جماعت بھی یہاں پہ کھڑی کرواتے ہیں یہاں پہ موقع ملتا ہے لیکن لائن میں لگتا ہے تھوڑا ٹائم سے لائن میں لگنا پڑتا ہے اور جو ہے وہ یہاں پہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خانہ کابک شریف کے بید اللہ شریف کے اندر جا کے نبات پڑھ رہے ہیں یہ جو احطہ بنا ہوا ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو تو لوگ جاہاں وہ تانگا جاتے ہیں لیکن یہ جو کہ اللہ کا گھار ہے جیسے یہ لوگ دیکھیں لپٹ لپٹ کے اللہ کے گھار سے دعائیں کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے دل کا حال بتا رہے ہیں بے شک اللہ ہی ہے جو دلوں کے بہت قریب ہے شارع سے بھی زیادہ قریب ہے اور ستر ماہوں سے زیادہ جو ہے وہ اللہ رب العزت پیار کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے بندے تو مجھے پکار سے دیکھنا میں کیسے تیری بات سنتا ہوں دیکھئے اس کو آپ جو ہے خانقہ بھگلاب شریف ہے اس کو آپ پکڑ کے اس کو چوم کے اس کے ساتھ لپٹ کے رو رو کر دعائیں کر سکتے ہیں دیکھیں دنیا بھار سے آئے ہوئے ظاہرین جو ہیں آپ نے دل کی تمناوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کوشش کیجئے گا کسی کو دھکا نہ لگے کیونکہ اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس سے جو وہ کسی کو دھکا لگے ساتھ ساتھ حرم شریف کا جو کام ہے توسیح کا وہ بھی جاری ہے یہاں پہ ناظرین ہمارا جو ہے میں نے بیج میں سے سکپ کر دیا تھا وہ ہمارا آخری چکر ہے بسم اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ چکر کمپلیٹ ہو جائیں تو تب آپ نے صفحہ مروہ کی طرف نکل لیں ہر پاٹ آپ کے ساتھ جلدی شیئر کریں گے ہمارے ساتھ لئے گا ہمارے لئے اور اس چینل کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تمام مسلمانوں کے نیک حاجات کو پورا فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے آمین اللہ نکے مان